ناظرین تھل جیپ ریلی 2023 کا آج تیسرا روز ہے سٹاک کٹیگری کی ریسز کا آغاز ہو چکا ہے چھانگا مگا ٹھیلا پر خوب گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے 196 کلومیٹر کا ٹریک ہے اور 48 ریسز آج سٹاک کٹیگری میں حصہ لے رہے ہیں مجموعی طور پر 94 ریسز اس ریلی میں شامل ہیں جن میں تین خواتین ہیں اور 43 پریپیرڈ کٹیگری کی ریسز ہیں اور 48 سٹاک کٹیگری میں شامل ریسز آج اپنے ٹریک پر روانہ ہوگے ناظرین بہت بڑا دن ہے کیونکہ کل جیپ ریلی کا ہر سال لوگ انتظار کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ایوٹ ہے آج جو ریسز سب سے پہلے اپنے ٹریک پر جا رہے ہیں ان میں تیمور خاجہ ہے کیونکہ تیمور خاجہ نے ایک میناٹ ٹرپن سیکنڈ کے ساتھ تین کلومیٹر کا ٹریک بور کر کے کالیفائیگ رونڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور دوسرے نمبر پر بلال چودری تھے جنہوں نے دو منٹ اور دو سیکنڈ کے ساتھ یہ ٹریک اپور کیا تھا محمد مروت نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی دو منٹ اور پانچ سیکنڈ زہیب جدون نے چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی دو منٹ پانچ سیکنڈ تین پر پوائنٹ کے ساتھ سید آسف امام نے دو منٹ چھے سیکنڈ اور سینتیس پوائنٹ کے ساتھ چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی اور کاشف اسگر نے پانچ بھی پوزیشن حاصل کی تھی تو اب تمام ریسر جو ہے اسی ترطیب کے ساتھ سٹاک کٹیگری میں اپنے ٹریک پر روانہ ہو رہے ہیں ناظرین ایک سو چانوے کلومیٹر کا ٹریک ہے چھانگا مانگا ٹیلا سے گاڑیاں روانہ ہو رہی ہیں جو کہ چوبارہ پہنچے گی اور چوبارہ میں میڈ پوائنٹ بنایا گیا ہے وہاں سے یہ تمام ریسرز واپس آئیں گے اور شانگا مانگا ٹیلا پر بنائے گئی فینش لائن کو ابور کریں گے اس طرح سے سٹاک کٹیگری کی ریسز آج سے پہر تین بجے اقتدام بزیر ہوں گی اس کے ساتھ جھومر ڈانس گورڈ ڈانس اور دیگر چیزیں جو ہے وہ بھی شامل کی گئے مختلف مقامات پر شائقین کی توجہ کے لیے جو ایونٹس ہیں وہ مناکت کیے گئے ہیں خاص طور پر چوبارہ کے میڈ پوائنٹ پر خوبصورت تھل میلہ اس وقت جاری ہے اور چھانگا مانگا ٹیلا پر بھی آج نیزے بازی اور گھر ڈانس اور دیگر بہت سارے خوبصورت ایونٹ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو یہ تمام تفصیلات صرف آپ لوگوں کے لیے ہم انشاءاللہ آج جو ریزرٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کریں گے تو ہمارے ساتھ رہے چینل کو لاتمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کے پاس بروقت پہنچتی رہیں